پاکستان مسلم لگ نون شاہستہ پرویز ملک صاحبہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے مسلم لگ نون کی سٹرائٹیجز کے حوارے سے کیا تیاریاں جو ہیں وہ اب شروع کر دی گئی ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور جنرل الیکشن میں اب بہت سی تیاریاں بہت سی کیمپین بہت سی چیزوں کو لائن اپ کرنا ہوگا تو اس پر بھی بات کریں گے بہت سے ایک تلافات نون لیگ میں جنم لے رہے ہیں بہت سی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ان پر بھی ان کا کیا کومنٹ ہے میں ضرور شامل کروں گی ان کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم شاہستہ جی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے سب سے پہلے تو ابھی آپ ریسنٹلی لندن سے واپس آئی ہیں کیسی طبیعت ہے بیگم کلسوم ناماز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا طبیعت ان کی اچھی نہیں ہے وہ انٹیلیٹر پہ ہیں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں یہاں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں یہ سنتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ سیاست اچھی نہیں لگتی بہت چیزیں بہت کچھ ہے جس پہ ہم سیاست کر سکتے ہیں کسی کی زندگی کسی کی بیماری کسی کی موت پہ اور پھر میرے ذہن میں مسلسل وہ مسرا گونچتا ہے کہ دشن مرے پہ خوشی نہ کریے سجن بھی مر جانا ہے تو مطلب ہم کیوں بھول گئے ہیں کیوں ہم اتنی انسانیت ہمارے اندر رہی نہیں ہیں کہ ہم کسی چیز کو تو چھوڑ دیں جس پہ سیاست نہ کریں ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور جو کہتے ہیں نا زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں تو ہمیں سب کو بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی کسی کی ماں ہیں کسی کی بیوی ہیں اگر آج ان پہ مشکل وقت ہے تو وہ مشکل وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے تو ہمیں ملکہ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ دعا کرنی چاہیے اور ہر شخص دعا کر بھی رہا ہے کچھ رومرز اور کچھ ان ایتھیکل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہیں لیکن باقی پارٹیز کے رانما بھی جیسے دعا کی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی میسج آیا بلاول صاحب کی طرف سے بھی میسج آیا تو دعا تو ہر ایک کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور جو بھی بہتر ہے وہ ڈسی این ہو اچھا ابھی ایک طرف تو یہ چونکہ آپ نے کہا کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اور بلکل صحیح کہ آپ نے کچھ پرسنل میٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو پرسنل ہی رکھنا چاہیے دوسرے جانے چونکہ اب الیکشنز آ رہی ہیں اور ایک بہت بڑا سلسلہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کا پانچ سال مکمل ہو گئے حکومت کو اس پر بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ چلو شکر ہے کہ ایک جمہوری دور ختم ہوا اور اب ایک نیا شروع ہونے جا رہا ہے کیا سٹریٹیجی ہے مسلم نون کی آنے والے الیکشن یہ جو اب دوہزار اٹھارہ لیکن سٹریٹیجی کیا ہونی ہم نے ان پانچ سالوں میں ڈیلیور کیا ہے پنجاب کو دیکھ لیں اور باقی صوبوں کو دیکھ لیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے جتنی محنت کی ہے پنجاب میں وہ صرف لہور نہیں یہ بھی غلط ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ساری ترقی لہور میں ہوئی ہے نہیں سارے صوبے میں ترقی ہوئی ہے اور ہم آئندہ سٹریٹیجی اپنے اس ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو لے کر ہی آگے جائیں گے دیکھیں بجلی کا وعدہ کیا تھا بجلی ہے ہم وی ہیو میٹ ریکوائیڈ وہ اور باقی بقایات تھوڑی ایک دو مہینے میں اور گریڈ میں شامل ہو جائے گی مسئلہ ٹرانسمیشن کا ہے وہ ابھی جو ہماری سسٹمز ہیں وہ ریڈی نہیں تھے اس کے لیے لیکن وہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی انشاءاللہ تکمیل ہوگا ٹیررزم پہ تھی بات ٹیررزم آپ اللہ کا فضل دہشتگردی آپ دیکھ لیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں وہ بھی سب کے سامنے تو سٹریٹیجی تو ہمیں کوئی جیسے اور لوگوں کو بنانی ہے ہمیں بنانی نہیں ہے ہماری سٹریٹیجی موجود ہے ہم جو لے کر جائیں گے لوگوں کے سامنے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے لیکن ان پانچ سالوں میں بہت بڑے بڑے دھچکے بھی لگے جیسے بلکل لگے اور دھچکے تو اپنے لگے کہ کام ہی نہیں کرنے دیا گیا مطلب فوراں ہی چھے آٹھ مہینے بعد دھرنا شروع ہو گیا پھر آپ نے دیکھا لوک ڈاؤن ہو گیا پھر آپ نے دیکھا کہ فیضاباد کا دھرنا ہو گیا پھر مطلب سانس تو لینے ہی نہیں دیا گیا لیکن باوجود اس کے سب پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے بس سوائے ایک کے جو یہ سب کام کرنے میں مصروف تھیں باقی سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان سب نے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے اور یہ جمہوریت کی جیت ہے یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے کچھ امیچور لوگ میدان میں اب آ گئے اور وہ ان کی مچورٹی آپ کو ان کے ہر فیصلے میں نظر آتی ہے اب وقت پر لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیا چاہیے بلکل صحیح اچھا تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو وہ جیسے لہور مسلم نگنون کا قلعہ ہے اور کہا جاتا ہے تحریک انصاف بھی کہتی ہے ہمارا گھر ہے تو یہ جو اب ایک ٹسل چلی آ رہے ہی پانچ سال سے ہم سنتے بھی آ رہے دوزار تیرہ میں بھی یہ کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد حالات تھوڑے چینج بھی ہو گئے جیسے آپ نے کہا کہ دھرنے بھی ہوئے اور ساری وہ چیزیں سلسلہ چلتا رہا اب دوزار اٹھارہ میں کیا لگتا ہے آپ کو کہیں لہور تقسیم ہوتا ہوا نظر تو نہیں ہے دیکھیں اللہ جانتا ہے میں نجومی تو ہوں نہیں لیکن مجھے جو یقین ہے اور بھروسہ اپنے لوگوں پر اور اعتماد ہے ڈیلیورنس پر جو پارٹی نے کی ہے مجھے پورا یقین اور اعتماد ہے کہ وہ قلعہ ہے قلعہ تھا اور قلعہ رہے گا اس میں کوئی دلال نہیں آئے گی تو پھر یہ جو اختلافات پیدا ہو رہی ہیں دیکھیں جب پارٹی بڑے ناموں کی طرف سے میری بات سنیں جب پارٹیز اتنی بڑی ہو جائیں ایک ایک آپ کی ایک ایک سیٹ پر آپ کے پاس بیس بیس بلکل طاقتور پہلوان جو کہتے ہیں وہ ہوں تو اس میں سے قیادت کے لیے آپ دیکھیں ان کو تو سب عزیز ہیں قیادت کے لیے فیصلہ کرنا کہ کس کو میدان میں اتارنا ہے اتنا مشکل کام ہے اس میں لوگ نراز بھی ہوتے ہیں اس میں لوگ اپسٹ بھی ہوں گے لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سب کو تو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن شایستہ جی پرانے نام اور ایسے نام جو اگر ہم صرف دس سال کی بات کر لیں جب پنجاب میں نونلی کی حکومت رہی وہ نام زہیم حسین قادری صاحب کی میں بات کر رہی ہوں جو منسٹر بھی رہے بہت سے عہدوں پر اوقاف کے منسٹر رہے اطلاع کے رہے ترجمان رہے پنجاب حکومت کے میری بات سنیں اب میری آپ ایک بات سن لیں زہیم قادری میرے بچوں کی طرح ہے میرے بچوں کے برابر ہے عزیز بھی ہے جذباتی انسان ہے بہت جذباتی ہے اور صرف میں یہاں یہ کہوں گے کہ یہ تو نہیں تھا کہ ان کو سیٹ نہیں مل رہی تھی وہ دو دفعہ سے پنجاب منسٹر رہے ہیں یہاں جی وہ منسٹر تھے ترجمان رہے ہیں ابھی بھی مطلب جو ختم ہوئی حکومت اس میں منسٹر تھے تو ابھی بھی اگر ان کو سیٹ ایم پی اے کی مل رہی تھی اور ابھی بھی دیکھیں ہمیں تو یقین ہے انشاءاللہ کے حکومت ہماری ہوگی تو ان کا فیوچر ایدھر ایز ایم منسٹر بھی ہے ایم این اے کی سیٹ پہ اور اس پہ نرازگیاں کرنی بتا نہیں یہ ان کا ذاتی فعل ہے لیکن میں کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ کسی کو لیڈر مانتے ہیں اور کسی پارٹی میں اپنی خوشی سے نا کسی نے ابھی زبان دس کچھ کے دور حکومت میں تو دو سیٹیں ان کے گھر پر کی ابھی بھی تھی ان کی لیگم کا نام اب بھی ہے جی میں مطلب گواں ہوں تو میں یہ کہتی ہوں جب آپ کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو بہت سے فیصلے جو ہمیں بھی پسند نہیں آتے ایسی تو بات نہیں ہے کہ ہم کوئی فرشتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں بہت سے فیصلے ہمیں بھی پسند نہیں آتے لیکن وہ ہم اور اس پہ بولتے بھی ہیں اور اس پہ یہ تو نہیں کہ آکے آپ پبلکلی کہیں جو مطلب مجھے وہاں تھوڑا سا افسوس ہوا ہے اور لیکن یہ صرف ایک آپ کو لگتا ہے کیا صرف ایک ٹکٹ کی بات تھی کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بات کی جو بورڈن استعمال کی گئی جو لینگویج یہ نے آپ کو کہا ہے وہ لگ رہا تھا ایسے کہ بڑے عرصے سے کہیں آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل میں شاید ان کو ہو کوئی گریوینسز ہوں اور ہوں گے ضرور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہوتے ہیں ایسے نیچرل ہیومن نیچر ہے لیکن ان کو اس طرح وائس کرنا میری نظر میں میری نظر میں مناسب نہیں تھا اچھا حمزہ کو انہوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کی جاگیر نہیں ہے لہور اور ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے انڈیریکٹلی شہبار شنید صاحب کو بھی تو یہ دیریکٹ اٹاک تو پھر قیادت پر ہی ہو گیا دیکھیں جاگیر تو لہور کو ہم بھی سمجھتے ہیں جاگیر کیونکہ اب یہ آپ نے میرے سے پوچھا جاگیر نہیں ہوتی ایکچولی اونرشپ ہے جاگیر is a wrong word اب آپ اونرشپ کو ہم اپناتے ہیں لہور کو ہم لہور کو اپنا گھر اپنا گڑ یہاں کے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں مان ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گڑ ہے تو اس مان پہ اگر حمزہ کیونکہ ان کے والد اتنے مصروف ہوتے تھے ہر کام میں ملک سے باہر ملک کے اندر تو اگر قیادت دیکھیں وہ حمزہ ڈیل کر رہے تھے تو آپ بھی تو اس کے ساتھ چلتے رہے ہیں آپ بھی تو اگری کرتے رہے ہیں آپ بھی تو ایک دوسرے کی دونوں طرف سے ایک دوسرے کی عزت کرتے رہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ بھی ہے اس لیے نہیں کہ میری قیادت ہے لیکن حمزہ عزت کرنے والے اور احترام کرنے والے اور اپنے بڑوں کو ماں کی بیٹیوں کی عزت کرنے والا انسان ہے اگر اس کے ساتھ یہ اختلاف ہے تو ان کی ذاتی کوئی وجہ ہو تو وہ آپ کو پوچھنی چاہیے مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگتی and I seriously believe کہ پارٹیز کی وہ جو کہتے ہیں don't wash your dirty linen in public یہ وہ والی بات ہے اگر اختلاف تھا آپ جا کر پارٹی میں ان کے سامنے ضرور ان کو کہتے کہ میں تمہارا ملازم جیسے ابھی شباہ شریف صاحب نے ملاقات کے لیے کہا ہے اور کہا ہے کہ میں تحفظہ دور کرنے کی کوشش کروں گا ایسے ہوتا ہے جی اس طرح کی چیزوں پہ مخالفی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کبھی اوپر کبھی نیچے آپ مت بھولیں دو ہزار ساتھ میں ملک پرویس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا ریکارڈ نکال لیں کہیں ایک لفظ اس شخص نے مو سے نکالا ہو یا اس کی فیملی نے حالانکہ ہم بھی بڑے ہوئے تھے پریشان ہم بھی بڑے ہوئے تھے تکلیف ہمیں بھی بڑی ہوئی تھی تڑپے ہم بھی بڑے تھے لیکن شکوہ شکوہ زبان پہ نہیں آیا اور ابھی بھی ایک ایک طلاب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے خبریں مل رہی ہیں کیونکہ ہلکا ملک صاحب کا شاید تبدیل ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ضرور میں جانوں گی اور ایک اور چیز کہ آپ کو نہیں لگتا گزشتہ کتنے سالوں سے ہماری سیاست جو ہے اس میں بہت زیادہ اگریشن آگئی ہے اگریشن آگئی ہے بول رہا ہے سارا لاہور حل ہو رہے ہیں لاہوریوں کے مسائل آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شہر کی بائفتیار شخصیات جن کے پاس ہوں گے آپ کی مسائل کے حد تو اپنا پون اٹھائیں اور کہتی اپنی بات اپنے حد کے خاطر سب کے حد کے خاطر بولو لاہور شہر کی سب باتی صرف سٹی فورٹی ٹو پر موسیقی دیکھئے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام چھے بچ کر پانچ منٹ پہ سب سٹی فورٹی ٹو پر سٹی فورٹی ٹو پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعب چینل بننا جنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائمصافی دفتری معاملات میں گڑبر کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی فورٹی ٹو کو اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں 03175424242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی ریپورٹر ہر سورج لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی سب باتیں ہم کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ شہرِ لاہور کی ٹاپ سٹوریز شہر بھر میں ہونے والے رنگا رنگی وینڈز لیٹس موویز پر ایک نظر بچت بازار آج کے بھاو اور آپ کی پسندیدہ شخصیات سے بھرپور ملاقات دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر سرف سیڈی فوری ٹو پر شہر میں اچھا برا ہم سب دیکھتے ہیں اور دیکھاتے ہیں آپ کو پراہ راستی اور دیگر نشریات ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلام آگے بڑھائیں گے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ناراض کارکنان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ذکر ہوا ضعیم حسین قادری کا وہی پر وہ خواتین جو ناراض ہوئیں اور پی ایم ایل این کی کارکنان ہیں ان کی طرف سے بھی کافی ویڈیوز اور وہ چیزیں منصر عام پر آئیں گے ان کی طرف سے بھی پروٹیسٹ کیا گیا ریزرف سیٹس کے اوپر اور یہ ویسے ہر پارٹی میں بھی ایگزسٹ کر رہا ہے تحریک انضاف کی خواتین کارکنان بھی کافی تپی ہوئی ہیں اور کافی ناراض ہیں نونی کی طرف سے یہ ناراض کی سمجھ میں نہیں آئے کیوں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہے میرے لیے ایک ایک عورت قابل احترام اور قابل عزت ہے آپ مجھے کسی عورت کو بلا کے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی بتمیزی یا نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہوں مجھے بہت دکھ ہوا ہے آپ یقین مانیں کہ ایکچولی ڈپریشن ہو گئی کہ یہ وہ خواتین تھیں جن کو میں نے پیار کیا جن کے ساتھ میں نے کام کیا جنہوں نے مجھے عزت دی وہ آج مجھے گالیاں دے رہی ہیں کیوں دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے ورکر یا کہلیں کارکن بہت زیادہ ہیں اور اب آپ لیڈرشپ کی بھی دیکھیں کہ ان کی لیمٹیشن ہے کہ ساری لاہور سے نہیں ہو سکتی ہاں برکل ساری لاہور سے نہیں ہو سکتی ہر ایک کو سیکھ نہیں مل سکتی سب کو نہیں مل سکتی اب دیکھیں مجھے افسوس ہوا اور مجھے میڈیا پہ بھی ہوا کہ کاشف اباسی کو میں بہت ایک مچیور اینکر سمجھتی تھی جو انویسٹیگیٹیو فائنڈنگز وہاں بات کرتے ہیں انہوں نے میری عزت پہ اتنا نہیں آیا مجھے اس لڑکی کی عزت پہ آیا جو کمول لیاقت ہمارے ہلکے سے ہے اس نے میں نے پورے لاہور میں جہاں کام سے بھیجا اس نے کام کیا and she's a lawyer not a worker even کارکن تو ہونا ٹھیک ہے ہم سب ہیں she's a lawyer وہ پارٹی کے چھوٹے موٹے کیسز سب ورکرز کو ریپریزینٹ کرتی ہے اس نے روز مطلب ریٹرنگ آفیس مطلب نوٹ آرہوز مجھے پولٹیکل ایجنٹس ہوتی ہیں ان کے ہر حلکے میں جا کے ٹریننگز کی ہیں وہ USAID کی you know ٹرینی ماسٹر ٹرینر ہے اس نے کتنے پروگرام جنڈر پہ اس کو اپنے ہائی کورٹ باہر سے وہ ملاوائے شیلڈ ملی ہوئے تو ایسی اور جس نے میرا خلے مشکل سے دو دفعہ میرے گھر آئی ہوگی جو مشکل سے if I remember twice اس کو دیکھیں نوکرانی نوکرانی ہم اب نوکروں کو بھی نوکرانی نہیں کہتے ہم بہت بات کی جس طرح کی الفاظ میں کہتی ہوں میری نہیں کاشیف اباسی نے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کو ڈسکارج نہیں کیا انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور بار بار شایستہ پرویز کی نوکرانی ہر ورکر نے سڑکوں پہ گالیاں دیئے میڈیا نے اس کو ہائلائٹ کیا مجھے اپنی ورکر سے میں ہاتھ باندھ کے یہ کہتی ہوں کہ خدارہ اگر کوئی اختلاف ہے آؤ بیٹھیں آؤ بات کریں میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں یہ وہی بات ہوگی شایستہ جو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ سیاست میں اگریشن اور پتہ ذاتیات ہم کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں ملا تو کسی کو بھی نہیں ملے اگر ہمیں نہیں ہوا تو اس کو گندہ کرو چاہے وہ ہے کہ نہیں مطلب ہم بھول جاتے ہیں کہ عورت ایک عورت کی تظلیل کر رہی ہے عورت اگر تمہاری کوئی بہن ہی تمہاری جگہ چلی گئی ہے چلو اگلی دفعہ تمہاری باری آجے گی حوصلہ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے عزت دینے والا تو اس کی ذات ہے وہ جس کے سر پہ تاج رکھنا چاہتا ہے یہ تو اس سے لڑیں جا کے پھر میر سے کیوں لڑ رہے ہیں مطلب عزت ذلت تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اس میں نہ میری ہے نہ قیادت کی ہے اور قیادت کی بہت مشکل وقت ہے ان پر کہ ایک طرف وہ پرسنل اس میں گھرے ہوئے ہیں ایک طرف اپنے کارکن کو سیٹسفائی کرنا ہے اور کارکن ان کو ہر عزیز ہے جیسے مجھے میری ہر عورت عزیز ہے قابل احترام ہے عزت ہے مجھے پیار کیا ہے میں آپ کو یہ کہوں پانچ سال دس سال ہو گئے مجھ سے پیار کیا اور میں نے بھی بتائیں لیکن وہی بات کے لیکن بس ایکسپیکٹیشنز جب آپ کی بہت بڑھ جائے سب لہور سے نہیں ہو سکتی تھی جو ہوئی ان کو وے کیا گیا ہے اور میں نے نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب خود بیٹھے تھے انہوں نے وے کیا اور جب کسی کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلی دفعہ ہو جائیں گی ایڈجسٹ اور آگے بہت اودے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ہم کیوں بسبرے ہو جاتے ہیں بس کہ جو ہونا ہے آج ہی ہو جائے اور ابھی ہو جائے بہرحال یہ سلسلہ تو اب چلتا رہے گا الیکشن تک ہی نہیں الیکشن کے بعد بھی اگر آپ کی حکمت آتے ہیں تو بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا نہیں تو بھی سب سے اپنی ہر خاتون کارکون سے معذرت خواہوں کہ جن کو میں چاہتے ہوئے بھی سیٹ نہیں دلوا سکتی میں آپ کے ذریعے سب سے معافی مانگتی ہوں اور ان کو یہ کہنا بات وہی ہے کہ آپ کے نصیب کے اوپر بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا حوصلہ اور تحمل بھی چاہیے ہوتا ہے مجھے 35 سال لگیں یہاں پہنچیں کہنے کو بہت آسان ہے 30 سال کہنے کو بہت آسان ہے لیکن سوٹھ نے پہای سب سے لیکن ایک ایک اور اہم چیز بھی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو ملک صاحب کا ہلکا تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آلموسٹ ہو ہی گیا این ایک سو پرچس جو پہلے کزشتہ این ایک سو بیس ہوا کرتا تھا چونکہ ہلکا بندیاں بھی چینج ہوئی ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے اب مشکل نہیں ہوگا وہاں سے کنٹیس کرنا کیونکہ سارا کام پرانے ہلکے میں کیا سارے لوگ پرانے ہلکے میں جانتے ہیں ملتے ہیں پیار کرتے ہیں نئی جگہ پر جا کر وہ کیمپین کرنا وہ سارا کچھ مشکل تو ہوگا لیکن on the other hand اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ پہلے تو وہ فخر کی بات یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں اس ہلکے میں بھیجتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے پھر فخر کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اس ہلکے کو اور سجا دیتے ہیں اور اچھا کر دیتے ہیں اور وہ ہلکا پھر ہم اپنی قیادت کو جب دیتے ہیں تو وہ پھر ادھر آنا چاہتے ہیں تو دونوں طرح سے میں اس کو دیکھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ ہمیں وہ بھیجتے بھی اپنے ہلکے میں اور پھر جب لیتے ہیں آنا چاہتے ہیں تو آنا بھی ملک پرویس کے لیے یہ اگر بڑی پوزیٹیو بات یہ آئی ہے کیونکہ یہ بہت کمسکا اور میرے میاں کے لیے میری فیملی کے لیے میرے بچوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ وہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو اپنایت کے ساتھ واپس کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو پرسیف کس طرح کرتے ہیں بجائے کہ آپ اعتراض دائر کریں چاہے بشاک اعتراض موجود نہیں وہ تو آپ کو میں نے بتایا لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ملک پرویس جس ہلکے میں بھی جائیں گے ہم نے نیک نیتی سے ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا مقصد ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ تو کور کرتے ہیں کہ سال کے بارہ مہینوں میں جتنے دن ہیں تین سو پینسٹ دن وہ شخص اتوار کے علاوہ ہر روز اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے اگر لاہور میں ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جہاں بھی خیادت بھیجے گی مجھے لوگوں سے امید ہے مجھے بھروسہ ہے اپنے اوپر اپنے ملک صاحب پہ کہ وہ جہاں بھی بھیجیں گے انشاءاللہ لوگ انہیں ویلکم کریں گے لیکن میں ایدھر ایک آپ کو بات بتا دوں کہ 1.25 جو کہ 120 تھا وہ ابھی confirm نہیں ہے وہاں پہ کافی ifs and buts ہیں ہم وہاں ہمارا announce نہیں ہوا ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں announce تو ابھی 29 ابھی نہیں جا رہے ہیں ابھی کسی کا بھی نہیں ڈیسائید ہوا روز چینل پہ چل رہا ہوتا ہے تو میں دیکھ کہتی ہوں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ڈیسائید تو this is what the channels do کہ یہ investigate بھی نہیں کرتے پتہ بھی نہیں کرتے لیکن اگر میں اگر ایڈ کر رہی ہوں کہ بلال یاسین صاحب جو اختلافات موجود ہیں سبھی جانتے ہیں اور اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں وہ ایک چیز exist کرتی ہے اگر آپ اس کو respective way میں آگے لے کر چلے لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یہ seat ملک صاحب کو ملی تو پھر شاید میں election contest نہ کروں یا میری طرف سے اعتراز آئے گا اور کل تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ یا تو قیادت خود لڑے اور اگر خود نہیں لڑے تو ٹکٹ مجھے دے دے اپنے جہاں بھیج رہے ملک پرویز صاحب کو وہ ہلکا ان کے مرضی کے حساب سے مطلب وہ کینڈی جو نیچے وہ چون چھ سکیں اب بھی فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن لوگ کہہ بھی رہے کہ جی وہاں پہ ملک پرویز نہیں جانا ہے اور یہ ہو نا تف ہوگا یہ ہوا تو آپ دیکھ لی جگہ کہ کیا ہوگا میں نے آپ کو کہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نیتوں کا پھل دیتا ہے اور ہم نے جتنی نیک نیتی سے سیاست کی ہے اس کا صلاح ہمیں لوگوں سے محبت کی صورت میں ملا ہے ہم چاہے ہلکا 127 میں ہو 120 میں ہو میں آج آپ کو اپنے اللہ پر ایمان بھروسے کے ساتھ کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ انہیں ویلکم کریں گے لوگ ان سے پیار کریں گے اور لوگ ان کو accept کریں گے اور ایٹ ویل بی ایٹ 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 لیکن ایک کلیر جیت آپ وہ پروٹیسٹ اور جو گلے شکریہ اس طرح نہیں ہوتے لوگ ویل thank you so much and good luck for this campaign بہت آگے محنت اور بڑا مسروف time جو ہے ویل